ایسے میسیج آئے تو ذرا ہوشیار کہیں یہ میسیج کسی خطرے کی آہٹ تو نہیں ایسا نہ ہو آپ کا بینک بیلنس خالی ہو جائے آپ کو پتا ہی نہ چلے آپ کس چال میں پھنس رہے ہیں آخر جال ساز کی یہ چال ہے کیا دیکھئے ایسے میسیج سے سابدھان ایسے آفر آپ کو بھی آئیں گے منافقہ کاروبار تھگ نہ لے جوب کا آفر نٹور لال کی چال لالچ میں فسے تو سمجھو گئے آن لائن لٹیروں کا جال اگلا شکار آپ تو نہیں یہ ٹھگ نظر نہیں آتے لیکن ان کی باتوں سے آپ انہیں پہچان سکتے ہیں ایسے نٹور لال آپ کو باتوں کے جال میں فسائیں گے لیکن آپ بچ سکتے ہیں لالچ کی چال بھی چلیں گے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ہائی ٹیک ہوتے ہیں نٹور لال کیسے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں جو اکثر لوگوں کو میسیج بھیجتے ہیں کبھی کال کر کے تو کبھی ٹیکسٹ میسیج ہوتے ہیں یہ آپ کو جوب کی تلاش ہے اور جوب آفر میں ایسا فائدہ دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی بات پر یقین کر لے گوالیر میں ایسا ہی ماملہ آیا جو حیران کرنے والا ہے جنک گنج کے رہنے والے سورب کو پارٹ ٹائم جوب کا آفر آیا سورب میڈیکل دکان چلاتا ہے اب آفر کے بارے میں سنیے جس میں کہا گیا تھا آپ روپے لگائیں اور منافع کمائیں سورب کو یہ اس کی مچھی لگی اس میں گیم تھا لالچ کا کھیل یعنی ایک ہزار روپے جمع کرنے پر دیڑ ہزار روپے ملیں گے دو ہزار کرنے پر بھی منافع سورب کو لگاتار منافع بھی ہوا ایک ہزار ڈالے تو کچھ ہی دن میں پندرہ سو روپے ہو گئے اسی طرح سورب جال میں پھنستہ چلا گیا بارٹسپ پر ایک میسیج آیا تھا پارٹ ٹائم جوب کا تو انہوں نے اس کو ریسیب کرا اور چیٹ کیا انہوں نے پھر اس کو ٹیلی گرام پر جوڑا اور ٹیلی گرام پر جوڑ کر ان کو جوب کے نام پر لالچ دیا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ہمارے مادیم سے اور آپ کو اڈک ساتھ ایک فائدہ ہوا انہوں نے شروع میں ٹرائل کے روپ میں ایک ہزار روپے ڈالے انہوں نے ان کے لئے وہ بھیج دیا تھا ایک ہیار کے ان کے بدلے میں ڈیڑھ ہیار روپے آ گیا ایسے ان کی راسی بڑھتی گئی پانچ ہیار کے بدلے میں چھ ہیار روپے انہوں نے ریفنڈ کر دیئے پھر دس ہیار بھیجے تو دس ہیار کے بدلے میں پندرہ ہیار روپے بھیج اب سورب نے بڑی رقم لگا دی تین لاکھ روپے بس اسی بات کا نٹورلال انتظار کر رہے تھی تین لاکھ ملتے ہی چونہ لگا دیا جس ٹیلیگرام گروپ سے جوڑا گیا تھا وہ بھی فرضی نکلا ایسے کرتے کرتے انہوں نے تین لاکھ روپے انیویسٹمنٹ کرے اور اس کے بدلے میں کوئی پیسے نہیں آئے جب انہوں نے چیک کیا گروپ کو ٹیلیگرام گالے گروپ کو تو انہوں نے پتا چلا کہ وہ فروڈسٹ کا گروپ ہے ان کی ریپورٹ پر سے کرائیم رانچ میں دھوکہ دھڑی وہ آئیٹی ایکٹ کا اپرات پنجیبت کیا گیا پرکنٹ میں ویڈ نہ کی جا رہی ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ فروڈ کیا ان کو ٹریسٹ کیا جا کر جلدی جلدی گروپ تار کیا جائے گا اور جو ان کی راسی ہے وہ برامت کی الٹ کر رہی ہے یہ خبر نٹ فرلال انہیں ہی اللو بناتے ہیں جو لالچ میں پھنس جاتے ہیں یا پھر ڈر جاتے ہیں گوالیر میں سوشیل کوشے کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر کبھی نٹ فرلال تھگوں کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہوا کرتا تھا لیکن جب سے سائبر تھگی شروع ہوئی ہے دنیا میں تمام نٹ فرلال پیدا ہوئے یہ لٹے رے اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ کئی بار پوری زندگی ان تک پہنچ پانا بہت مشکل ہے اب ایک نیا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں اشلیل ویڈیو کا جال بن کر ایک محلہ ڈاکٹر کو ڈیجٹل ارسٹ کیا گیا پھر کیا ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں محلہ ڈاکٹر سائبر اپرادھی پان ویڈیو کا جال اور قریب ساٹھ لاکھ روپے کی تھگی ڈیجٹل ہوتی دنیا میں جس رفتار سے ٹیکنولوجی کا استعمال بڑھا اسی رفتار سے سائبر لوٹے رو نے تھگی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیئے سائبر تھگ ایسا جال بنتے ہیں کہ پلک چھپکتے ہی نہ صرف بینک ایکاؤنٹ کھالی کر دیتے ہیں بلکہ ایسے لوٹے رو کا کئی بار کبھی پتا تک نہیں چلتا ایسے ہی سائبر تھگوں نے نویڈا میں ایک مہیلہ ڈوکٹر کو ڈیجیٹلی اریسٹ کر قریب ساٹھ لاکھ روپے تھگ لیے آروپیوں نے پونڈ ویڈیو شیئر کرنے کے ماملے میں گرفتاری اور منی لانڈرنگ کے کیس میں فسانے کا ڈر دکھا کر تھگی کی مہیلہ چکستک کو پونڈ ویڈیو اسکیم میں فسا کر جالسازوں نے قریب ساٹھ لاکھ روپے کی تھگی کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دے کہ مہیلہ نے اپنی شکایت میں جانکاری دی ہے کی ٹرائی یعنی ٹیلی فون ریگلورٹی اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے کال آیا تھا کال دلی کے ایک اسٹیشن پر ٹرانسفر کر دیا گیا اور یہ آروپ لگایا گیا کہ ان کے فون سے پونڈ ویڈیو اسکیم میں شامل ہونے اور ساتھ ہی جو پونڈ ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جا رہی تھی دراصل سائبر تھانے میں لکھت شکایت کے آدھار پر مہیلہ دلی کے ایک اسپطال میں ڈوکٹر ہے جس کے پاس بیتی تیرہ جولائی کو انجان نمبر سے کول آئی پونڈ کرنے والے نے خود کو ٹرائی کا کرمچاری بتاتے ہوئے کول ممبئی کے تلک نگر تھانے میں پرانسفر کر دی ڈوکٹر کو بتایا گیا کہ پونڈ ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ میں ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہے اتنا ہی نہیں تھگوں نے انہیں بیٹی کے اپرن کی بھی دھمکی دی مہیلہ کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا ہے اس چیز کو لے کر درائے دھمکائے گیا اور اسی کو لے کر ڈیجیٹل ارس کیا گیا 48 گھنٹے تک ڈیجیٹل ارس کیا گیا کئی بار میں مہیلہ سے قریب قریب 60 لاکھ روپے تھگ لیے گئے آپ کو بتا دے مہیلہ پر اینے سے راسی سرکشہ کانون کے تحت بھی کاروائی کا ڈر دکھائے گیا اور ساتھ ہی مہیلہ کے بیٹی کے اپرہن کی بات بھی کہی گئی اسکائپ کول کے ذریعے مہیلہ کو دو دن تک ٹرائے گیا آخرکار مہیلہ ڈاکٹر نے 15 جولائی کو قریب 50 لاکھ روپے تھگوں کے بتائی کھاتے میں ٹرانسفر کیے اور اگلے دن بھی 10 لاکھ روپے پھیجے پھر سے پیسے کی مانگ کرنے پر پیڑیتا کو ٹھگی کی آشنکہ ہوئی اور انہوں نے سیکٹر 36 اسٹھت سائیبر کرائیم تھانے میں ماملے کی شکایت درج کرائی دیجٹالی ارسٹ کے پرانے کیسوں کی بات کریں تو اس میں اس طرح کی دھمکی نہیں دی جا رہی تھی جس میں بیٹی کو لے کر دھمکی دی جائے یا زندگی برباد کرنے کی بات کہی جائے ایسے میں سائیبر پولیس کے لیے یہ گھٹنا نئی چنوٹی کے روپ میں سامنے آئی ہے نویڈا میں بیتے سال دسمبر مہینے میں دیجٹال ارسٹ کا ٹھگی کرنے کا پہلا ماملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد اب تک قریب 19 لوگوں کے ساتھ سائیبر ٹھگی ہو چکی ہے ویسے بھی بیتے کچھ سالوں میں سائیبر پروڈ کے کچھ چنندہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں جن میں ڈیجٹال ارسٹ ریپ کیس کے نام پر ٹھگی ایکسیڈنٹ کا ڈر دکھا کر ہسپٹل کے نام پر ٹھگی فنگر پرنٹ سویپنگ کر آدھار سے پیسے نکالنا آن لائن شوپنگ کے نام پر ٹھگی OTP کے ذریعے ٹھگی سائیبر ٹھگی کے یہ وہ طریقے ہیں جنہیں سائیبر کریمنل خوب استعمال کرتے ہیں بہت کومن والے سائیبر کرائمز ہوتے ہیں فشنگ ہو گیا مالویر ہو گیا پھر آپ کے آئیڈنٹیٹی تھیفٹ بھی ایک سائیبر کرائم ہوتا ہے اور جیسے اب یہ آپ کے ایک سائیبر کرائم میں ایک نیا چلا تھا جو ٹرافک چالان میں ایک فیک لنک دیتے تھے اور اس کے طرح آپ سے پیسے بھی وصول لیتے تھے وہ بھی ایک طریقہ سائیبر کرائم تھا سو اس طرح کے یہ بہت سارے سائیبر کرائمز ہیں جن کا پرچلان آج کل بھارت میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تھگی کے انہی طریقوں میں سے ایک ہے ڈیجیٹل ارسٹ جس میں سب سے پہلے تھگوں کی طرف سے ٹارگیٹ کو ایف آئی آر وارانٹ کی نکلی کوپی بھیجی جاتی ہے پھر وٹیم کو تھگوں کی طرف سے گول جاتا ہے تیسرے سٹیپ میں ڈرگ مانی لونڈرنگ کا ڈر دکھائے جاتا ہے اور پھر باری آتی ہے ویڈیو کول کر ڈیجیٹل ارسٹ کرنے کی یہ شاتیر اپرادھی پیڑت کو آر بی آئی کا فرضی لیٹر پھیجتے ہیں لیٹر میں جانچ ہونے تک پیسے دوسرے ایکاؤنٹ میں ٹراسفر کریں کی بات لکھی ہوتی ہے اور پھر سب سے آخر میں وکٹم کے کھاتے سے پیسے ٹراسفر کرائے جاتے ہیں یہ پورا کھیل جب تک چلتا ہے سائبر ٹھک اپنے شکار کو ڈیجیٹل ارسٹ بنائے رکھتے ہیں ڈیجیٹل ارسٹ اگر ہم لوگ سائبر کرائیم کے درشتی سے بات کریں تو یہ ایک فیک کولز ہوتی ہیں جو کی بہت آسانی سے آپ اس کو ٹراک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا نہیں اور بھارت میں زیادہ تر کولز جو آ رہی ہیں وہ پلس نائن ٹو کے نمبر سے ریپورٹ کی گئی ہیں یعنی کہ پاکستان کے طرف سے یہ کولز کافی آتی ہیں وہ بھی واتس اپ پہ اور جب آپ کے پاس یہ کولز آتی ہیں تو وہ الالک طرح کے آپ سے پہلے آئیڈنٹیٹی کو ریویل کرنے کے طریقے ڈھونتے ہیں کہ پوچھیں گے آپ ابھی کہاں پہ ہیں کس شہر میں ہیں پھر وہ اپنے آپ کو اسی شہر یا اسی پردیش کا کوئی پولیس افسر بن کے بتائیں گے یا کچھ بھی کریں گے یہ جو ہے یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل ایریسٹ کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے یہ چیز ہے جس کو ہم لوگ آج کل کافی یہ پچھلن میں ہے کل ملا کر ڈیجیٹل لوٹیروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جاگرکتہ اور سادھانی اگر کوئی انجان بیقتی کسی گروپ پر جوڑتا ہے تو اس سے اس کا کارن ضرور پوچھیں کیونکہ ان لوٹیروں کی دنیا میں بڑے بڑے نٹوار لال بیٹھے ہیں جن میں بڑے بڑے ہیکرز بھی شامل ہیں بیورو رپورٹ دوزے ٹیم زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا کیسے رشتوں کو بے ایمان بنا دیتا ہے مہز ایک بیگا زمین کے لیے جیٹ بہو کی جان کا دشمن بن گیا اور دوسرے شہر میں بیٹا پتا کے خون کا پیاسا دیکھئے رشتوں کے ان گنہگاروں کو بندوگ کی گولی پریگر پر رشتے جیٹ کا انتقام نشانے پر بہو ادھر بیٹے کا وحشیپن دوز شہر زمین کی جنگ رشتے زمی دوز ان دونوں عارفیوں کو دیکھ لیجئے یہ دونوں اپنوں کے ہی خون کے پیاسے ہو گئے دونوں عارفی الگ الگ شہر کے ہیں لیکن دونوں نے اپنوں کو ہی نشانہ بنایا مورینا اور گوالیر میں بندوگ سے نکلی گولی اور لہو لہان ہوئے رشتے پہلی تصویر مورینا کی ایک بیغا زمین کے لیے جیٹ ہی بہو کا جانی دشمن بن گیا بھائی کی پتنی اور بیٹی اس آروپی کے نشانے پر تھے مورینا کے ماتا بسیہ تھانا علاقے میں سترہ جولائی کو یہ دل دہلا دینے والی تصویر سامنے آئی تھی جیتیندر گرجر کی ماں اور بہن کو گولی ماری گئی آروپی نکلا رستم سنگھ رستم سنگھ کوئی اور نہیں بلکہ گھائل مہلا اور گھائل لڑکی گار رشتے دار ہے رستم سنگھ نے محض ایک بیغا زمین کی جنگ میں بہو کو بھی نہیں بخشا نہ چھوٹے بھائی کی بیٹی کو واردات کو انجام دینے والا رشتوں کا گنہگار سلاکھوں کے پیچھے دیکھیں ابھی کچھ دن پور جمین بیواد کو لے کر کے بھائیوں کے بیچ میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا دوارہ دوسرے بھائی کی پتنی اور بچے ان کے اوپر فائرنگ کر دی دی اس ماملے میں پولیس کے دوارہ اس نے آرسٹنگ کر لی گئی ہے اور آروکی کو جیل بھی دے دوسری تصویر گوالیر کی پتہ کے حصے آئی گولی مرنہ کے بعد گوالیر یہاں بھی خون کا رشتہ اپنوں کے خون کا پیاسا ہو گیا گوالیر کے بھوری گاؤں میں رہنے والے راجکمار پانڈے نے 23 جولائی کو اپنے ہی پتہ رمیش پانڈے کے پیٹ میں گولی داگ دی تھی وجہ سنیں گے رمیش نے اپنے دونوں بیٹوں کو زمین کا حصہ دیا تھا زمین کے تین حصے ہوئے ایک حصہ رمیش نے اپنے پاس رکھ لیا پتہ سے حصہ لینے کے لیے اس جلاد اولاد نے پتہ کو ہی گولی مار دی زمین کی جنگ میں آخر کیوں زمین دوز ہوئے رشتے مرینہ میں امیت شرما اور گولیر میں سوشیل کوشک کے ساتھ ویر اور پورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گار اور قتل کی یہ کہانی رومٹے کھڑے کرنے والی اس واردات میں ہتیارے نے پہلے قتل کیا جس کا مڈر کیا اسے پہلے پارٹی دی ایک کا کام تو اس نے تمام کر دیا اب ہتیارہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرا قتل کرنے جا رہا تھا سوال ہے کہ دوسرا قتل کس کا ہونا تھا کیا قاتل دوسرے قتل میں کامیاب ہوا دیکھیں پہلے ایک قتل ہتیارے کی تلاش ہتوڑے سے حیوانیت کا وار پارٹی میں قتل کا پلان دوسرے قتل کی فیراک میں قاتل ایک سو سکتر کلومیٹر دور ہونے والا تھا مرڈر ہرتا ٹو بھوپال اور وہ بچ گیا یہ آر اوپی جو کوئی پیشیور مجرم نہیں ہے نہ ہی اس نے پہلے کوئی قتل کیا لیکن ایک قتل کے بعد اس کے اندر انتقام جا گا اور یہ دوسرا قتل کرنے جا رہا تھا قریب 170 کلومیٹر دور ہردہ سے بھوپال جس کا قتل ہونے والا تھا وہ شخص بھوپال میں رہتا ہے یہ ہتیارہ دوسرا قتل کرتا لیکن اس کے پہلے ہی حردہ پولس نے سے پکڑ لیا سوال یہ ہے کہ یہ ہتیارہ آخر کون ہے اس نے کس کا قتل کیا اور کس کا قتل ہونے والا تھا تو کرائیم سین پر چلتے ہیں جہاں پہلا قتل ہوا بھردہ کے ٹمبرنی تھانہ علاقے کے کرتانہ گاؤ میں سنتوش پٹیل کی لاش ملی جس کے سر پر ہتھوڑے سے وار کر آروپی مہیش جاٹ نے سنتوش کو موت کے گھاٹ اتارا تھا قتل کے پہلے سنتوش کو جال میں فسانے کیلئے مہیش نے پارٹی دی پہلے سنتوش کی ہتھیا پھر دوسرے قتل کی پلان سنتوش کی ہتھیا کی مہیش کی بے مانی سنتوش نے برے وقت میں مہیش کو پانچ لاکھ روپے ادھار دی لیکن مہیش کی نیت میں خوٹ تھا سنتوش مہیش سے ادھاری کے روپے مانگ رہا تھا لیکن اسے ملی تو صرف موت پہلے بے مانی پھر قتل کے بعد ہتھیارے کے اندر جاگا شیطان جرم کی سزا صرف سلاکھ ہوتی ہیں ہردہ میں پرمیر تور کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز ایٹین مدی پردیش 36 گر اور اب ہوں گے آٹھ شاتر لٹیرے بے نکہ اس گینگ کی خاصیت یہ کہ یہ پہلے لوٹ کرتی ہے اور پھر گناہ کی معافی مانگنے کرتی ہے بھجن لیکن سی سی ٹی وی نے اس گروہ کا راز فاس کر دیا بد ماش بھول گئے تھے کہ اوپر والا سب دیکھ رہا پہلے گناہ دیر بھجن جرم کے بعد اوپر والے کو تھینک یو اوپر والا دیکھ رہا ہے سی 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 ٹی وی میں قید لٹی ایک گینگ آٹھ قردار لٹی کی رازدار ماں جن کے چہرے نظر نہیں آ رہے ان کے کالے کارناموں کی کہانی ہم آپ کو سنا دیں ایک نہیں آٹھ کی گینگ جس گینگ کی رازدار یہ محلہ محلہ کے پاس سارا سامان لے کر یہ لچیرے آتے لچیروں میں سے ایک لچیرے کی یہ ماں ہے لیکن ماں بیٹی کو جرم سے توبہ توبہ کرنے کیلئے نہیں کہتی بلکہ اس جرم میں مال کو کھپانے اور ٹھکانے لگانے